السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے اور دوستو آج ہم یہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں تو آپ سے ریکویسٹیں ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں ایسے دلائل دیں کہ سارے ملاد منائیں سب سے پہلی دلیل یہ ہے اس پر لوگ چاہتے ہیں کہ ملاد نہ ہو ہم حدیث بڑھ رہے ہوتے ہیں یہ کہانیاں اور واقعات سنا رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہیں ہمیں فلٹاس ملے تو ہم تو پلانیٹ ارث سے بار چھکا مارتے ہیں یہ اپنے تو اپنے اگر پرائے بھی غور کریں تو بات ان کو بھی سمجھ آ سکتی ہے کتاب ہے ایک نشرت تیم اشرف تھانوی نے لکھی ہے یہ جو نشرت تیم ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد شریف پر لکھی گئی کتاب یا اللہ اس کو کفر کی طرف پلٹا دے وجہ کیا بنی کہتے ہیں کہ بیماری پھیلگی کی جیسے پچھلے ہمارے دو تین سالوں سے کرونا پھیلا ہوگا ہے ایسی بیماری پھیلگی بندے بہت مر رہے تھے یہ پریچان تو آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی وہ حالت ساف میں ہوتے ہیں اب کیا بنے گا کمرے میں چھپ کے بیٹھ گئے بھائی کمرے جناہ کرنے جانا سوچتا ہے کہ کیسے بڑے بندے مر رہے ہیں ہر روز جنازے اٹھ رہے ہیں لگتا ہے باری آنے والی ہے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ بزرگ کہتے ہیں یہاں پر میلاد ہو جائے اور جناب جراب اپنی مولویوں کی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں اس سے پہلے بھی اگر آس بلہ پڑھ لینا میلاد شریف کی مناسبت والا کام ہو جائے تو بیماریاں دوڑ جاتی ہیں سال بر کے لیے بیماریاں بھاگ جاتی ہیں یہ بزرگوں نے لکھا ہے تو اب یہ وہ ایک کہانی ہے اور یہ اتنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ اکثر لوگ سن کے اس کو سبحانہ لئی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی بڑی علمی کو بات کرتی تو کہتا ہے میں نے کلم اٹھایا تو اٹھا کے لیے گی یہ جب تھانوی لکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جناب شریف تھانوی صاحب کے پیر صاحب کے بارے میں کندہ ان کا چھلا ہوا تھا انہوں نے کہا وہ ایک کشنی ڈوبری تھی انہوں میں سارا دیکھا ہے آپ نے کہا ایسی بات کریں سارے مان جائیں چلو ان کے گھر کی کر لیتے ہیں او پائی کتھیں بیٹھے ہو یوں اس نے لکھنا شروع کر دیا یہ بلکل جھوٹ ہے اور اس میں کوئی بزرگوں کا مزاق نہیں ہے بزرگ بھی اگر یہ سنیں نا پہلی دفعہ ان کی بھی اسی چھوٹ جائیں تو کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اس ملاد شریف پر لکھی جانے والی کتاب کی برکت ہے کہ دیوڑی کانی کہتا ہے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے شروع کرنی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور کہتا ہے جس دن ختم ہوئی بیماری بلکل ختم ہو گئی میں نے کہا اللہ کر کے یہ میری بات سن کے کئیوں کی بیماری ختم ہو جائے چوتھی بات بڑے کمال کی ہے اچھا ارض کر دیئے شمامہ تولمبریہ نواب صدیق اسن بھپالی یہ آلے عدیثوں کا ایک بہت بڑا موت پر آلے میں دین گزر ہے اس نے ایک بڑے کمال کی بات لکھی شمامہ تولمبریہ کے اندر تیرے بارے میں لکھا ہوا ہے میں نے کہا یار تم نہ جلوس نکالو نہ جنڈے لگاؤ نہ لائٹنگ کرو ربیو اللہ اول کے مینے میں آپ نے اپنے مولویوں کے کتاب پڑھ کے سنا دیا کرو کہ یہ ملاد کے موضوع پر لکھی ہوئے باقی سارے چھوڑ دو اصے ہے سیانے ان کو پتا ہے کہ علم مہاری موت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اٹھ پٹو دیکھ نوہ مولوی نکل دا ہے نوہ مسئلہ دست اٹھیک ہے جی قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنْنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت پر چرچا کرو قرآن میں ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اے محبوب ان سے فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ وہ خوشی منائیں اور یہ جو کچھ جمع کرتے ہیں یہ عمل اس سے بہتر ہے یہ زیادہ بڑی جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے کے اوپر خوشیاں منائے کرو یہ اس سے بہتر ہے جو تم دنیا کا مال جمع کرتے ہو وہ کہتے ہیں اس کے تحت نبیل اسلام کی پیدائش کے پر میں خوشی بنانی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ عمران میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَ بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبوس کیا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے پہلے یہ کھلی گمرائی میں تھے پھر وَمَارْ صَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نبیل اسلام کو اللہ تعالی نے سارے جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جب اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ میرا فضل اور رحمت ملے اور ایسا فضل جس پہ اللہ عسان جتا رہا ہے مومنین پر تو اس کے ملنے پر خوشی کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر یہ آپ آیت کا کنٹیکس پڑھیں تو یہ سپیسیفکلی قرآن کے بارے میں ہے اسے آپ ایکسٹرپولیٹ کر سکتے ہیں نبیل اسلام کی ذات کے بارے میں بھی لیکن اس کا سٹارٹ یوں ہوتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِضَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح و نصیت والی چیز آگئی اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے یعنی قرآن اور پھر آتا ہے قَلْ بِفَضْرِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِ یعنی قرآن کے ملنے پر خوشیاں مناؤ تو جشنِ قرآن تو کوئی نہیں ہوتا آج تک آپ نے سنیا جشنِ قرآن سال کے بعد مریا جاتا ہو جشنِ قرآن کی بجائے یہ کہا جاتا ہے قرآن دیس ڈیکٹ نہیں پڑھنا گھمرا ہو جاؤ گے اللہ قرآن نے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمَ میرے حقا تو سال جہان کے لیے رحمت ہے احادیث میں یہ بسمون ملتا ہے حادیث میں کچھ ہی ہے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات بھی نہ بناتا جو وجہ تخلیقِ کائنات ہیں جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے وہ کی آمت کی خوشی کیوں نہ منائیں تو انشاءاللہ دھوم دام سے ملاد بنائیں گے پرچم بھی لگائیں لائٹیں بھی لگائیں مگر چھوڑی کی نہیں دل دیکھتا بے شک دو ٹیپ لائٹیں لگائیں دو بلب لگائیں مگر دل دینا ہے کیونکہ ناجائز طریق سے سواب نہیں ملتا نیفلی نات کریں کسی کو تخلیق نہ مہنچا ہے ٹھیک ہے اچھا اب پرچم کس میں لگائیں کہ دن میں کوئی آپ کے دھر کے پاس سے گزرے تو پتا چلے گی آشی کے رسول دل ہے اب رہ گیا مرووجہ جو طریقہ ہے جلوس، جھنڈیاں، لائٹنگ اور وہ عربیوں والے لباس پہنے ہوتے ہیں لکڑی کی تلواریں اٹھائی ہوتی ہیں پنڈی میں تو چلے جائیں تو وہاں تو آپ کو ایسا ایسا رنگ نظر آئے گا اب یہ ساری کے ساری چیزیں ان کو بھی بتائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلقہ راجدین کے زمانے میں نہیں تھی لیکن وہ پھر اس کے اوپر لیم ایکس کیوز یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں کالین بھی نہیں بچھائی جاتے تھے مساجد میں ائر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے لائٹنگ نہیں ہوتی تھی مسجد کے محراب مسجد کے منار نہیں ہوتے تھے تو یہ چیزیں بھی تو آپ نے ایکسپٹ کی نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی چیز ہم نے دین کے طور پر ایکسپٹ نہیں کی ہے دین کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے کی ہے اصل دین اپنی جگہ ہے یہ نہیں ہوا کہ لائٹنگ سے اور کالین بچھانے سے اور ائر کنڈیشن لگانے سے نماز کا طریقہ بدل گیا ہو کہ قیام کی جگہ رکوع کرنا شروع کرتے ہیں اور رکوع کی جگہ سجدہ اور سر جو ہے وہ ہاتھ پہ باندھنا شروع کرتے ہیں وہ اصل دین اپنی جگہ پہ ہے آپ بھی منڈے کے دین کا روزہ رکھیں اس روزے کو آپ خجور سے افطار کرنا چاہتے ہیں کریں اس کے بعد آپ نے بریانی کھانی ہے اگرچہ بریانی کا ثبوت نبیل اسلام کے زمانے میں نہیں ہے تو آپ کھائیں ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے کھائیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ اصل اپنی جگہ موجود ہوگی دین کی اصل اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے اس کو سپورٹیو چیزیں ہو سکتی جس طرح امام بغاری امام مسلم نے دین کی اصل کو اپنی جگہ رکھا ہے یہ کتابیں صحابہ نے تو نہیں لکھی لیکن انہیں احادیث کو جمع کیا تو دین اصل میں اپنی جگہ پہ تھا ہماری یہ ویڈیو بن رہی ہے یہ دین اصلی جگہ پہ موجود ہے یہ ایک طریقہ ہے لوگ ہوای جہاز پہ ہاج کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک طریقہ ہے الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر تصویحات کو شمار کرنا یہ ایک طریقہ ہے لیکن تصویحات وہی ہیں جو نبیل اسلام نے تعلیم فرمائی اور اس کی اصل ہے وہ حدیث صحیح مسلم کی کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا سواب اسے ملے گا اور عمل کرنے والوں کے اپنے سواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں بری سنت کو جاری کیا جتنے لوگ اس پر چلیں گے اس کا وبال سب کا جمع کر کے اس شخص پر ہوگا اور ان کا اپنا وبال بھی کم نہیں ہوگا یہ بیدت حسنہ اور سنت حسنہ کا فرق آپ سمجھ لیں یہ سنت حسنہ ہے بیدت حسنہ نہیں ہے پھر سے کوئی کچھ ہے نہ کہ بری بیدت کونسی ہے پھر کہتے ہیں جو بھی ہم بیدت ذکر کریں کہتے ہیں یہ اچھی بیدت ہے ہم کہتے ہیں بری بیدت اللہ کے فضل سے آج تک کوئی بیدت کی مثال دے نہیں سکا وہ مثالیں وہ چیزوں کی دیں گے جو آل لیڈی اسلام میں حرام ہے وہ کہتے ہیں بری بیدت یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ ہوکے ملاد کے جروس میں آ جائیں تو یہ بیدت تو نہیں مرے بھائی عورتوں کا بے پردہ ہونا ویسے ہی منہیں جو آل لیڈی شریعت میں کام منہ ہیں ان کو کوئی پرفارم کرتا ہے اس کو اب بیدت تو نہیں کہیں گے وہ تو حرام کام ہے تو ان کو مثال کوئی نہیں ملتی بھائی بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے جس میں ہمارے دین جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس میں کوئی چیز خود سے داقل کر دی وہ مردود ہے